اگر وہ استیفہ انہوں نے کسی راج نتک دباؤں میں دیا ہے تو بلکل کام میں ہمیں شامت جھکنا پورا بیہار تمہارے ساتھ کھڑا ہے وہ بنی ہے دونگئی کے لیے وہ بنی ہے لیڈی سنگم کے لیے وہ بنی ہے پرادیوں پر نکیل کسنے کے لیے وہ بنی ہے بھوم آفیاں پر نکیل کسنے کے لیے مطلب IPS جیسے بڑے پت پہ جا کے استیفہ دینا جب ان سے کارن پوچھا جا رہا تو یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پتا جی بیزنس کرتے ہیں اور پتا جی کا ساتھ دینے کے لیے ہم IPS کا جو ہے پت کو استیفہ دے رہے ہیں بیہار کے جانے مانے IPS کامیہ مصرہ اس سمائے پورے دیش میں چرچہ کے بیشائے میں بنے ہوئی ہے وہ چرچہ میں تب آتی ہے جب مہج پانچ سال نوکری کرنے کے بعد ہی استیفہ دیتی ہے اگر IPS کامیہ مصرہ کے بارے میں ہم بات کریں تو 2019 میں پہلی پریاس میں ہی UPSC کرائک کر کے IPS بنتی ہے اس کے بعد وہ لگاتار بیہار کے دربنگا جیلے میں پانچ سال تک نوکری کرتی ہے یہاں تک بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکیس سہنی کے پتا کا جو ہتیا ہوا تھا اس کیس میں IPS کامیہ مصرہ نے ہینڈل کیا تھا اس کیس کو اور بہت ہی جلد آروپیوں کو اپنے سکنجے میں پکڑا تھا دیکھئے IPS کامیہ مصرہ کے بارے میں لوگ کے من میں بہت سارا سوال چلا کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا نیتا کا ہاتھ ہو باقی ہمارے ساتھ اس معاملے پر باچیت کرنے کے لیے دیش کے جانے ماننے ایڈبوکٹ اے پی سنگھ ہے سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا بہت بہت دنے والا سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پانچ سال پہلے IPS بنتی اور پانچ سال میں ہی استیفہ دے دیتی ہے بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی نیتا کا ہاتھ ہو نہیں کامیہ مصرہ کی جہاں تک چرچہ ہے بہت تیز ترار IPS کے روپ میں انہوں نے چھبی بیہار جیسے راج میں اپنے کوئی استعافت کرنا دربھنگا جیسے جنپد کا IPS بن کر کے اپراد پر نینترن کرنا اور ابھی ابھی مکی ساہنی کے پتا کی جو دکھت دردناک موت ہوئی مرتھتیا ہوئی اور اس میں بھی بہت سجیوتہ کے ساتھ بہت تورت گتشیلتہ کے ساتھ انہوں نے اپنے کام کو انجام دیا کابل تاریف ہے ایسے ہی IPS آفیسر کی یہ دیش برطمان میں موڈی جی کے سارکار میں کیندر میں ہوتے ہوئے ایسے ہی افسروں کو سمانت کرنے کی بات کرتا ہے اور ان کا استیفہ ایسے سمائے میں ماتر پانچ ورش میں ابھی تو انہوں نے پوری طرح سے یہ کہیے کہ جنپد کو یا ڈسٹک کو یا سپریڈنٹا پولیس کے ناتے یا IPS آفیسر کے ناتے اپرادھیوں پر سکنجا کسنے اپرادھیوں پر نکیل کسنے اپرادھیوں کو کیسے سنڈیکیٹ چلتا ہے اپرادھیوں کے پیچھے کیا کیا ہوتا ہے اپرادھیوں کو کیسے راجنیتک سپورٹ ملتی ہے اپرادھیوں کے پیچھے کیا کیا راجنیتک بیکگراؤنڈ ہوتی ہے ستہ کی کرسی کے نیچے کتنے اپرادھی بیٹھے پڑے رہتے ہیں سفید پوش کپڑوں میں کتنے اپرادھی رہتے ہیں اور سرکار کی سفید تم دماتے ہی گاڑیوں میں بیٹھ کر کتنے اپرادھی چلتا ہے یہ ان کے ابھی انوبہب کا وشہ آیا ہے کیونکہ منشہ کبھی پون نہیں ہوتا ہے منشہ جیون بر سیکھتا رہتا ہے اور یہی ایجوکیشن کا عارت ہے ایڈوکیٹم یعنی کی جنم سے لے کر مرتو تک چلنے والی پرکریہ کا نام سکھا ہے اور اس سکھا سے نکل کر فرسٹ اٹیمپ میں کرنا اس کا مطلب ان میں بہت دکھ چھمتا تھی ان میں پریزنس آپ مائنڈ تھی اس کا مطلب ان میں پولٹیکل چھمتا ہے تھی جو بہارک نولیج ہیں وہ تھی جو چیزوں سے ترپت تھی اور پاریبارک پرشت بھومی بالی بھی ہے جسے کہیں اگر پتی کی طرف سے دیکھیں تو وہاں بھی پوری طرح سے وہی پرشت بھومی ہے بڑے لیبل کی ادھیکاری ہیں ان کی پرشت بھومی اچھی ہے اگر مائکے کی بات کریں کیونکہ بہن اور بیٹی کا سسرال بھی دیکھا جاتا مائکہ بھی دیکھا جاتا مائکہ بھی انڈرسٹری لسٹ بڑے ادھوگ بیزنس مین ہیں ادھوگ میں ہیں ویعاپار میں ہیں تو وہ بھی اس طرح سے لیکن اس کے بابجود ایک ویعاپار کرنے والے پتا نے اپنی بیٹی کو IPS بنوایا بحار میں رہتے ہوئے بحار میں رہ کر اس کا مطلب جو میں کہا کرتا تھا بحار کی धरتی IS بھی دیتی ہے IPS بھی دیتی ہے دنیا کے top IPS دیتی ہے اور لوحہ بھی دیتی ہے عبرک بھی دیتی مکھانیز بھی دیتی ہے میگنیز بھی دیتی ہے تعویٰ بھی دیتی ہے جستہ بھی دیتی ہے کاؤپر بھی دیتی ہے سونا بھی دیتی ہے اور آزادی کی لڑائی میں مہتمہ گاندی کا بھی ساتھ دیتی ڈاکٹر راجند پرشاد کو بھی دیتی ہے اور ساتھ میں لوکناک جے پرکاشنان رامل اور لوہیا کو بھی دیتی ہے اچھا ٹھپوجہ بھی دیتی اس کا مطلب سب کچھ بیہار میں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ UPSC ایک سب سے بڑا ایکزام ہوتا ہے مطلب کرائے کرنے کے لیے لوگ کو کلم گھیستے گھیستے کئی سال ختم ہو جاتا ہے پھر بھی UPSC کا تیاری کوئی کرتا ہے بہت بڑا سپنا ہوتا ہے کہ اتنے سال تیاری کرنے کے بعد ہم UPSC کرائے کر کے IPS بنیں گے اس کے بعد بھی مطلب IPS جیسے بڑے پت پہ جا کے استیفہ دینا جب ان سے کارن پوچھا جارہا تو یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پتا جی بیجنس کرتے ہیں اور پتا جی کا ساتھ دینے کے لیے ہم IPS کا جو ہے پت کو استیفہ دے رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں ویوہ کے بعد بیٹی بہن ہماری سسرال کے پکچکی ہو جاتی ہے پتا بھی اتنا ہیلپ نہیں لینا چاہتا اور پتا کو اتنی ہیلپ دینے کی بھی ضرورت نہیں پریوار کے اندر سدس بھی ہوتے ہیں کارن رہا ہوگا لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ایسے دونگ پولیس آفیسر کو IPS آفیسر کو اگر وہ استیفہ انہوں نے کسی راج نتک دباؤ میں دیا ہے تو بلکل مجھکنا کام میں ہمیشہ پورا دیش تمہارے ساتھ کھڑا ہے اگر انہوں نے کسی اور دباؤ میں دیا ہے بلکل کام میں ہمیشہ مجھکنا پورا بیہار تمہارے ساتھ کھڑا ہے اگر کسی اور پاریواری کارن سے استیفہ دیا ہے تو میں پریوار سے بھی ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کرتا ہوں ایسے آفیسر بہت کم ملتے ہیں بہت کم آتے ہیں لیکن ایسے آفیسر آئے ہیں دیش میں بدلاؤ لانے کے لیے بیہار میں صدھار کرنے کے لیے اور جس طرح سے بیہار کائیڈر سے نکل کر آئے ہیں ایسے آفیسر کو دیش کی ضرورت ہے دیش کا نام بڑھانے کے لیے ضرورت ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسی دن کے لیے کہا گیا ہے کہ کام میں ہم اسٹرہ جیسی آئی پیس آفیسر بیٹیاں ہمارے دیش کو چلانے کا کام ساندھی ہونے کے بعد جو بیٹیاں ہوتی ہے وہ سسورال میں رہتی ہے لیکن وہ بتا رہی ہے کہ پیتا جی کے ساتھ بیجنس میں کام دینا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بہانہ ہو پچھوڑنے کا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کسی بڑے بڑے نیتا منتری کے دورہ جو ان پر کوئی دباؤ بنائے چاہ رہا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں آئی پیس کو دباؤ میں نہیں آنا چاہیے اور ایسے نیتاؤں کو دباؤ نہیں دینا چاہیے میں تو ان کے لیے بھی کہتا ہوں آپ کا چھنک دباؤ ہے آپ کا بہت کم سمجھے کے لیے دباؤ ہے لیکن کہیں آپ کے دباؤ میں کہیں آپ کے کسی ایک کیس میں کہیں آپ کے کسی ایک راجتک پریشر میں کہیں آپ کی ستہ کی بیہار کی کھنک میں کہیں آپ کی کیندر سرکار کی کھنک میں ستہ کی کہیں ایسی آفیسر کہیں ایسی کام میں ہمیشہ جیسی آفیسر پد چھوڑ کر بزنس یا دوسرے کام میں نہ لگ جائے جس کے لیے وہ بنی ہی نہیں ہے وہ بنی ہے دونگائی کے لیے وہ بنی ہے لیڈی سنگم کے لیے وہ بنی ہے پرادیوں پر نکیل کسنے کے لیے وہ بنی ہے بھوم آفیاں پر نکیل کسنے کے لیے وہ بنی ہے تذکروں پر نکیل کسنے کے لیے وہ بنی ہے نارکوٹکس کا دھندہ کرنے والوں کے خلاف وہ بنی ہے بھوم آفیاں کو انت کرنے کے لیے وہ بنی ہے جتنے تذکری کرتے ہیں اسلاح کی آرمڈ کی اس کی روک لگانے کے لیے جس سے کہ ہماری دیش کی یوبا پیڑھی نئی اوبار پیڑی اوبارتا بیہار بڑھتا بیہار بدلتا بیہار بک سے تو بھارت وکاسیل سے آگے بڑھتا ہوا بھارت آگے ترقی کر سکے انہیں اس کے لئے کام کرنا چاہے دیکھیں اگر ہم IPS کامیہ مشرا کے بارے میں بات کرے تو جب وہ پہلی پریاس میں UPSC کریک کر کے IPS بنی تھی تو اس سمیں بھی پورے دیش میں چرچہ کی بھی سائے بن گئے کیونکہ بھلے ہی وہ رہنے والی اور اسائے کی ہے لیکن بیہار میں وہ کافی زیادہ مسہور ہے لیڈی سنگھم کے نام سے کیونکہ بیہار میں جہاں بھی کہیں ان کے چھتر میں ماملہ ہوتا ہے وہ بہت ہی سکریئے رہتی ہے اور ایکٹیو ہو کے جانچ کرتی ہے اگر ایک IPS офیسر صرف پانچ سال نوکری کرنے کے بعد اس تھیپہ دیتی ہے تو اس سے کتنا اثر پڑے گا جو باقی آگے یوہ تیاری کرتے ہیں نہیں وہاں پر تو اثر پڑے گا لیکن میں اس سے بھی پرارتھنا کرتا ہوں ہمبل رکوشٹ کرتا ہوں بینگے چھوٹی بہن کے ناتے کام امرشہ سے اپنی چھوٹی بہن کے ناتے یہ رکوشٹ کرتا ہوں کہ انہیں اپنا نینے بدلنا چاہیے استیفہ واپس لینا چاہیے اور سسٹم کو بھی پولیس کے عالی ادھیکاریوں کو بھی ان کا استیفہ سویکار نہیں کیا گیا بات کرنا چاہیے انہیں ملنا چاہیے ان کی کانسلنگ کرنا چاہیے اگر ان کے اندر کوئی درد ہے اسے ترنت درد کو دور کیا جائے اگر ان کے اگر کوئی من میں ہے تو اس کو من کی بات کو لیا جائے باہر لیا جائے اگر ہمارے ایسے IPS آفیسر استیفہ دیں گے صرف بیعاپار کے لیے تو یہ دیش پھر کیسے سدھرے گا کیسے بدلے گا کیسے سونے کی چڑیا جگت گرو بنے گا ہمیں تو آگے اٹھانا ہے لوگوں کو آگے بڑھانا ہے ہمیں اپنی بیٹی اور بہن کو آگے بڑھانا ہے جب ہماری بیٹی بہن ادھکاری بن کر کے اپرادھیوں پر لگام کستی ہے اپرادھی کا آدھا ہنسلا بھئی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ مہیلا ہوتی ہے ناری ہوتی ہے ناری ششکتی کرن کی بات کرتے ہیں موڈی جی تو تیس پرسط آرکھن سانسد کو دے رہے ہیں سانسد میں لوگ سوا بیدھان سوا میں دے رہے ہیں راج سوا میں دے رہے ہیں دیش کی مہمم راشتر پتی جی اڑی سا سے آتی ہیں اگر وہ بھی اڑی سا سے آتی ہیں انہیں گرب ہونا چاہیے ابھی ان کے لئے بہت آسمان باقی ہے اس سارے آسمان کو چھونا چاہیے بہت آسمان چھویں جس آسمان کو چھونے کے بعد وہ کہہ سکیں کہ آسمان چھو لیا اور پیر دھرتی پر رکھے رہے پیر دھرتی پر رہنا چاہیے آسمان چھونا چاہیے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کام میں ہم اسرہ جی کے دورہ پولیس مکھیالے میں چاہیے سپریم کورٹ کے ڈانکٹر اے پی سنگھ جورے ہوئے تھے اور ان سے ہم بات کر رہے تھے کیونکہ ویہار میں اگر دیکھا جائے تو لوگ کے منمک پرست چلنا ہے کہ بھائی اتنا ویہار کی جانے مانے ائی پی ایس جو کافی مسہور ہے لیڈی سنگم لوگ کہتے ہیں ویسے ائی پی ایس جو ہے استیپا کیوں لے رہی ہے اور ان سارے بھی سہے پر سر سے میں نے باتجت کیا باقی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے ہمیں جرور دے اپنے سانس جورے رہے ہیں بہت بہت دھنیواد سانس جورے رہے ہیں